ماجد ملک اور آپ سننے والوں کو اسلام علیکم پہلے کیے جانے والے بھارت کے اگنی پرائم میزائل کا مو توڑ جواب بھی دے دیا ہے صرف دو دن پہلے تک ہندوستان کا میڈیا بڑھ کے مار رہا تھا شادیانیں بجائے جا رہے تھے کہ ہم نے پاکستان پر برتری حاصل کر لی ہے اور اب پاکستان اپنی خیر منائے بھارتی دفاعی تجزیہ کار مو سے آگ اگل رہے تھے اور جنرل بکشی تو بلکل ہی باولے ہوئے جا رہے تھے کچھ جباندراز اینکرز دھاڑ دھاڑ کر کہہ رہے تھے کہ بس اب تو پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں ایک بٹن دبانا ہے اور پاکستان کی ساری اکڑ فون دور ہو جانی ہے لیکن ناظرین پاک فوج نے دشمن کو محض اٹھالیس گھنٹوں میں ایسا قرارہ اور مو توڑ جواب دیا کہ ان کی ساری اکڑ نکل گئے پاکستان نے بابر ون بی میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے دوستو ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ بھارت نے جب اگنی پرائیم میزائل کا تجربہ کیا تھا تو وہ انہوں نے ریاست اڑیسا سے کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ انڈیا تیاری کر رہا تھا کہ پاکستان کو سمندر کے محاض پر حملہ کر کے انگیج رکھے اب پاکستان نے جواب دیا ہے اس سے ہماری دفاعی افواج نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں ایک تو بھارت کے ایس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفنس سسٹم کی تھجیاں اڑائی ہیں دوسرا یہ کہ اب بھارت کے کئی شہر ہمارے ریڈار پر آ چکے ہیں یعنی اب گجرات نئی دلی اور راجستان پاکستان کے صرف ایک بٹن کی مار پر ہیں ادھر بٹن دبا اور ادھر بھارتیوں کو تیس نیس کر دیا اب بھارت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر اس نے جھاریت کی کوشش کی یا جنگ تھوپنے کی غلطی کی تو ایسا بھرپور جواب ملے گا کہ ان کی نسلیں تک یاد رکھیں گی دوستو پاکستان کی جانب سے کیے گئے میزائل تجربے بابر ون بی کی کتنی رینج ہے اور یہ کن کن خصوصیات کا حامل ہے اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھاتے ہیں بھارت کے ایس فور ہنڈرڈ ایڈیفنس سسٹم کا تو پیارے ساتھیوں ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم بھارت نے روس سے پانچ ارب تین تالیس کروڑ ڈالر میں خریدا تھا ایس فور ہنڈرڈ میزائل کو دنیا کا جدید ترین اور انتہائی موسر فضائی دفاعی نظام خیال کیا جاتا ہے روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل کی ایک بیٹری یعنی دستے میں لانچر سے لیس چار ٹرالر نماغ گاڑیاں ہوتی ہیں ہر لانچر پر چار لانچنگ ٹیوبز ہوتی ہیں یعنی ہر لانچر سے چار میزائل چلایا جا سکتے ہیں اس نظام میں دو قسم کے ریڈار ہوتے ہیں پہلا ریڈار نارمل نگرانی کرتا ہے اور حملہ آور تیاروں یا میزائلوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے جسے ٹارگٹ اور ایکوریشن ریڈار کہتے ہیں جبکہ دوسرا ریڈار ایس فور ہنڈرڈ کے میزائل کو حدف تک پہنچاتا ہے اسے انگیجمنٹ ریڈار یا فائر کنٹرول کہا جاتا ہے فائر کنٹرول ریڈار کی تعداد بڑھا کر لانچرز کی تعداد بارہ تک پہنچائی جا سکتی ہے ایس فور ہنڈرڈ کی ایک بیٹالین دو بیٹریز یا دستوں پر مشتمل ہوتی ہیں جبکہ ایک ریڈار میں دو بیٹالینز ہوتی ہیں اس طرح ایک ریڈار میں مجموعی طور پر سولہ لانچر گاڑیاں ہوتی ہیں جو کل چونسٹھ میزائل داگ سکتی ہیں ایک ریڈار ایک وقت میں چھتیس آداف کو نشانہ بنا سکتی ہے رینج کے اعتبار سے چار اقسام کے میزائل اس نظام کا حصہ ہیں جو چالیس سے چار سو کلومیٹر تک مار کرتے ہیں روسی ساختہ یہ دفاعی نظام انتہائی کم انچائی سے لے کر تیس کلومیٹر کی انچائی تک تیاروں یا میزائلوں کو حدف بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظنگرامی یہ تو تھا ایس فور ہنڈرڈ کا بیک گراؤن اب آتے ہیں اگنی پرائیم میزائل پر یہ ایک میریم رینج میزائل ہے جو نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج ایک ہزار سے دو ہزار کلومیٹر تک ہے جبکہ یہ ڈیڑھ ہزار کلو وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ بھارت کی جانب سے اگنی پرائیم میزائل کا دوسرا تجربہ ہے اگنی پرائیم میزائل کا وزن اگنی ثری میزائل سے پچاس فیصد کام ہے یہ میزائل سطح سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے پیارے ساتھیوں پاک فوج نے محض اٹھالیس گھنٹوں میں نہ صرف اگنی پرائیم کا جواب دیا بلکہ ایس فور ہنڈرڈ کو بھی سمجھیں تباہ کر ڈالا ہے کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ کو بائی پاس کرنا ویسے بھی ہمارا ٹارگٹ تھا بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم لگا کر بلکل سیف اور سیکیور ہو چکا ہے حالانکہ امریکی تنک ٹینکس نے بھارت کی جانب سے اس معایدے سے پہلے ہی نئی دیلی کو خبردار کیا تھا کہ یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے چین پہلے ہی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے اور چین نے بھی اپنی سرحدوں کو ایس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفنس سسٹم لگا کر محفوظ بنایا ہوا ہے اس لیے وہ لوگ اس کی تمام تر خامیوں اور کمزوریوں سے واقف ہیں اب ہوا یہ کہ چین نے اس کی ساری خامیاں اور کمزوریاں پاکستان سے شیئر کی جس کے بعد پاکستان نے بابر ون بی کا کامیاب تجربہ کیا اور دشمن کو ایک بار پھر بڑا سرپرائز دے دیا ہے پاکستان کے اس تجربے کے لیے بھارت بلکل بھی تیار نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ انڈین میڈیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ پریشان ہے کہ اب کیا کیا جائے اب بھارتی میڈیا نے وہی پرانا حربہ استعمال کرتے ہوئے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے یہ میزائل بابر امریکی ٹوما ہاگ کروز میزائل کی ریورس انجینرنگ کر کے بنایا تھا دوستو پاکستان کی جانب سے بابر ون بی میزائل کے کامیاب تجربے کے بعد اب بھارت کے نہ صرف کئی شہر بلکہ ان کی دفاعی تنصیبات بھی پاکستان کے نشانے پر آ چکی ہیں کیونکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو شہروں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا بلکہ سب سے پہلے دشمن کی ملٹری انسٹالیشن یا دفاعی تنصیبات کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی ہے تاکہ وہ جنگ لڑنے کے قابلی نہ رہ سکے جیسا کہ اس کے ائر بیسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے بابر ون بی کے تجربے کے بعد اب انڈیا کا پتھان کورٹ ائر بیسو یا احمدہ باد گجرات میں تعمیر کیا جانے والا نیا ائر بیس کوئی بھی بچ نہیں پائے گا بابر ون بی تو محض ایک میزائل ہے جس کا پاکستان نے اب کامیاب تجربہ کیا ہے اس سے پہلے پاکستان کے نو مزید میزائل ہیں جنہوں نے بھارت میں تھر تھلی مچائی ہوئی ہیں سب سے پہلے پاکستان کے پاس ہتف نائن ہے دوستو ہتف دراصل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک کا نام تھا جس سے پاکستان نے اپنے میزائل کو منصوب کیا ہے یہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے اور ایک ہی وقت میں کئی میزائل دشمن پر داگے جا سکتے ہیں ہتف ون ہے جو ایک آرٹلری راکٹ ہے اس کے علاوہ گزنوی ہے جو ہائپر سونک میزائل ہے اس کی رینج دو سو نوے کلومیٹر ہے عظیم فاتح اور جنگجو شہاب الدین غوری کے نام سے منصوب میزائل غوری میڈیم رینج میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رینج پندرہ سو کلومیٹر ہے شاہین ون ساڑھے سات سو کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ غوری ٹو دو ہزار کلومیٹر تک رینج کا حامل ہے جبکہ شاہین ٹو سوپر سونک بیلسٹک میزائل ہے جو دو ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے دوستو بھارت میں سب سے زیادہ جس سے کھلبلی بچی ہوئی ہے وہ ہے ہمارا شاہین تھری جس کی رینج دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر ہے اور ناظرین اس میزائل سے پاکستان کے دشمن کا چپا چپا اب ہمارے نشانے پر ہے مغل شہنشاہ بابر کے نام سے منصوب بابر کروز میزائل ہے جو پاکستان کا پہلا کروز میزائل ہے اس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہے یہ میزائل دشمن کے ریڈار سے بچ کر اس کے ائر ڈیفنس سسٹم کو تیس نیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اب بابر ون بی کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے یہ تجربہ رینج میں اضافے کے حوالے سے تھا اب بھارت کے مزید علاقے بھی ہماری دست رس میں ہیں ناظرین گرامی سب سے زیادہ بھارتی میڈیا میں اس بات کا شور ہے کہ امریکہ اور بھارت کا کیا گیا بی کا معایدہ اب بے اثر ہو چکا ہے کیونکہ اس معایدے میں شامل تھا کہ امریکہ انٹیلیجنس اطلاعات انڈیا کو فراہم کرے گا اب اگر ہم امریکی جی پی ایس استعمال کرتے تو تمام اپ ڈیٹس منٹوں بلکہ سیکڑوں میں بھارت تک پہنچ جاتی لیکن اب پاکستان نے امریکی جی پی ایس کی بجائے چینی سسٹم استعمال کرنے شروع کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈین میڈیا کو سامسون گیا ہے کہ یہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہم تو پاکستان کو سبق سکھانے کے منصوبے بنا رہے تھے لیکن وہ ہمیشہ ہم سے ایک قدم آگے رہتا ہے تہم پاکستان آرمی دراصل انڈینز کی طرح بڑھ کے نہیں مارتی بلکہ کام کرتی ہے اور اس چینی کہاوت پر عمل پیرا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ سمندر کا سارا پانی پی لیں لیکن آپ کے ہونٹ ہمیشہ خوش رہنے چاہیں پاکستان نے دشمن کو پیغام دے دیا ہے کہ تمہارے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے پاکستان زندہ بات